عدد عمل کا احوال بتائیں گے زہیر علی خان پینما پیپرز کیس کی سمات کے بعد تحریک انصاف اور نون لیگ کے رہنماؤں کے درمیان تیسرے دن بھی لفظوں کی جنگ جاری رہی نون لیگ کے رہنماؤں طلال چودری نے کہا ہے کہ پینما پیپرز کیس کو آدھا پی ٹی آئی کے وقلہ نے حل کر دیا ہے مزید دو دن میں حل کر دیں گے آئندہ جمعہ کے دن کو قوم عمران خان کے لیے یمعہ دائت کے طور پر منائے میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ اس جمعہ کو عمران خان کے لیے دعائے ہدایت کی جائے اللہ انہیں ہدایت دے یہ جھوٹ بولنا بند کریں تحریک انصاف کے رہنماؤں فہد چودری اور نائم الحد نے کہا ہے کہ مریم نواز شریف وزیرعظم کی فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہی ہیں ساری ڈیل میں وزیرعظم کے نام کو چھپایا جا رہا ہے مریم نواز کمپنیوں کی ٹرسٹی نئی مالک ہیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بینیفیشری اونر ہے منروہ کی جو کمپنی نیلسن اور نیسکول کو اون کرتی ہے جو آگے ان اپارٹمنٹس کو جو پراپٹیز ہیں سولہ اور سترہ ایونفیلڈ ہاؤس اس کو اون کرتی ہے لوگ کہتے ہیں جی ان کے نام کہیں نہیں آرہا یہی وجہ ہے یہی تو وہ کرائی میں جو ہوا ہے کہ ان کا نام اتلے نہیں آرہا کہ انہوں نے اپنے نام ہر جگہ چھپایا امیر جماعت اسلامی سراج اولاد نے کہا ہے کہ پاناما پیپر کیس درست سمت میں جاری ہے اگر فیصلہ ہو گیا تو ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا پاناما کیس کا فیصلہ پندرہ روز میں ہو جانا چاہیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ساتھ 20 کرون عوام کی تقدیر وابجتا ہے جو ایک پارٹی کا یا ایک پرد کا مسئلہ نہیں ہے پوری قوم کا مسئلہ ہے پاناما کیس کے تیسرے دن بھی سڑکوں پر سیاسی جماعتوں کی لفظی جنگ جاری رہی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے رین مان میں اسمہ معمول اپنی جماعتوں اور قائدین کے حق میں بیان بزید جاری رکھی کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سہرش خان کے ساتھ زہیر علی خان، سچ نیور، اسلام آباد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پاناما لیگ ایک زندہ حقیقت ہے اس کیس سے پاکستان کا کھویا ہوا بکار واپس آئے گا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کیس میں انصاف کو فتح حاصل ہوگی پاناما کیس ایک زندہ حقیقت ہے انہوں نے مجسید کہا کہ پاناما لیگ اس کیس سے ملک کا کھویا ہوا بکار واپس آئے گا مسیطہ ہم قبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ایک میڈیکل بورڈ انتظار کرتا رہ گیا پولیس تشدد کا نشانہ بننے والی تیوہ کو پمز اسپتال نہ لاسکی ماہونے کی دعوے دار دونوں خواتین کے ڈی ای نے ٹیسٹ لے لیے گئے نتائج ایک ہفتے تک آئیں گے انتظامے کی درخواست پر بنائے جانے والا بورڈ انتظار کرتا رہ گیا طیبہ کو پمز اسپتال نہ لایا جا سکا ایڈمنسٹریٹر پمز ڈاکٹر الٹاف نے میڈیا کو بتائے کہ پولیس حکام کا کہہ